دوستو ایکشن اور تھرلر سے بھرپور موویز کے دیوانے ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو ملیں گے اور کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں ہوگا جسے ایکشن موویز نہ پسند ہو ایسے میں ہمیں ایکشن موویز میں آنے والے ایکٹرز سے بھی کافی لگاؤ ہو جاتا ہے تو آج ہم ایسے ہی ویکتی کے بارے میں بات کریں گے جو ایکشن کے باپ ہیں اور ان کی ریلیز ہوئی ہر مووی آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے اور کروڑوں ڈالرز کا منافع کرتی ہے جی دوستو آج ہم بات کریں گے ون ڈیزل کے لائف اسٹائل کے بارے میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ون ڈیزل کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک تو چلیے شروع کرتے ہیں ون ڈیزل کا پورا نام مارک سنکلیر ہے اور پروفیشنلی لوگ ان کو ون ڈیزل کے نام سے جانتے ہیں ان کا جنم 18 جولائے 1967 کو المیڈا کاؤنٹی کیلیفونیا میں ہوا اور 2021 کے ساتھ ان کے مر ہو چکے 53 سال دوستو ان کا زیادہ در بچپن ان کی ماں جو کی ایک ایسٹرولاجر تھی اور ان کے ٹوین برادر کے ساتھ گزرا لیکن جب وہ بہت چھوٹے تھے تب ان کے پتا انہیں اور ان کی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جس کارن انہوں نے کبھی بھی اپنے پتا کا چہرہ نہیں دیکھا اور کئی سال کالیفونیا میں رہنے کے بعد ان کی ماں انہیں نیو یارک لے آئی نیو یارک شفٹ ہونے کے بعد وہ اپنی ماں اور اپنے سوتہلے پتا کے ساتھ رہنے لگے اور وہیں بڑے ہوئے ڈیزل کے سٹیپ فادر آئرونگ ایچ ونسنٹ ایک ایکٹنگ انسٹرکٹر اور تھیٹر مینجر تھے اور اپنے سوتہلے پتا کو ہی دیکھ کر انہیں بھی ایکٹنگ کرنے کا دل کیا سات سال کے عمر میں ڈیزل نے اپنا پہلا سٹیج شو کیا جو کہ ایک چلڈرنز پلے تھا جس کا نام تھا ڈائناسول ڈور اور یہ پلے نیو یارک کے گرین وچ فلیج میں ہوا تھا اس کے بعد ڈیزل تھیٹر سے اٹیچڈ رہے اور بعد میں انہوں نے نیو یارک سنٹر کالیج جائن کیا جہاں وہ کریٹیو رائٹنگ اور سکرین رائٹنگ سیکھا کرتے تھے ون پیشے سے ایک پروڈیسر، ڈیریکٹر، ایکٹر اور موڈل ہیں اب چلیے اسو بات کر لیتا ہے ون ڈیزل کے کیریئر کے بارے میں ڈیزل کا پہلا شورٹ رول انہیں 1990 میں ایک ڈراما میں ملا جس کا نام تھا The Awakening لیکن اس ڈراما میں انہیں کوئی خاص پہچان نہیں مل پائی اس کے بعد وہ سکرین رائٹنگ، ڈیریکٹنگ اور پروڈیسنگ کیا کرتے تھے اور اسی دوران وہ ایک شورٹ ڈراما فلم میں نظر آئے جس کا نام تھا The Multifacial اور اس شورٹ ڈراما کی سکریننگ کینس فلم فیسٹیول میں سلیکٹ ہوئی جو کہ ون ڈیزل کے لیے کافی گرب کی بات تھی لیکن ابھی تک وہ سمائے نہیں آیا تھا جس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے تھے 1997 میں انہوں نے اپنی فرسٹ فیچر فلم بنائی جس کا نام تھا Streets اور اس فلم میں ان کا رول ایک گینگ لیڈر کا تھا لیکن یہ فلم بڑے پردے پر بری طرح سے پٹ گئی ایک ملین یوز ڈالرز میں بنائے گئے اس فلم نے ساٹھ ہزار یوز ڈالرز کا بزنس کیا تھا ون کی قسمت تب پلٹی جب انہیں ڈیریکٹر سٹیون سپیلبرگ نے نوٹس کیا ان کی ملٹی فیشل فلم دیکھ کر اور اس کے بعد سٹیون سپیلبرگ نے انہیں ایک سمارٹ رول دیا جو کہ ایک سولجر کا تھا فلم سیونگ پرائیوٹ رائن میں جو کی ریلیز ہوئی تھی 1998 میں اور اس فلم کو بعد میں آسکر ایوارڈ بھی دیا گیا اور یہاں سے پھر ڈیزل نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اسی طرح سے وہ شہرات حاصل کرنے لگے اور ان کا نام ہالیوڈ میں بنتا گیا سال 2000 میں ڈیزل نے سپورٹنگ رول کیا ڈراما تھرلر بوائلر روم میں اور اسی سال ڈیزل کو ان کا پہلا لیڈنگ رول ملا ایک سائنس فکشن فلم پچ بلیک میں لیکن یہ فلم زیادہ دنوں تک باکس آفیس پر ٹک نہیں پائی اور فلاپ ہو گئی اس کے بعد ڈیزل کو دو ایکشن موویز کے لیڈنگ رول ملے جن کے نام تھے The Fast and Furious 2001 اور Triple X 2002 اور ان دونوں موویز میں اپنی شاندار قابلیت دکھانے کے بعد ان کا نام نہ کول USA میں بلکہ پوری دنیا میں چھا گیا Fast and Furious میں لوگوں نے وینڈ ڈیزل کو اتنا پسند کیا کہ ان کی فلمز کی ہر فرنچائز میں ان کو ہی لیڈنگ رول میں دیکھا گیا سال 2020 تک اور ان کی Fast and Furious سیریز one of the highest earning سیریز رہی ہے بولیوڈ کی آج تک specially ان کا وہ والا پارٹ جس میں پال وکر مر جاتے ہیں اور اس سال Fast and Furious 9 ریلیز ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ 2018 اور 2019 میں ڈیزل فلم Avengers کی فرنچائزز میں بھی نظر آئے تھے اور کئی رپورٹس کے انصار یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وینڈ ڈیزل جیمز کیمرون کے ساتھ ایواتار 2 میں بھی بہت جلد نظر آئیں گے وینڈ ڈیزل نے اپنے کیریئر میں کئی ساری سپرڈ موویز کی ہیں جن کے نامیں Fast and Furious 1 7, 8, 5, 9 Guardians of the Galaxy The Pacifier اور Avengers Endgame دوستو آپ کو ان کی کونسی مووی پسند ہے میں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وینڈ ڈیزل دوین دا راک جانسن سے اچھے کلاکار ہے اس بارے میں آپ کی کیا را ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلیے دوستو بات کر لیتا ہے وینڈ ڈیزل کے ایوارڈز کے بارے میں ان کو کئی سارے ایوارڈز مل چکے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز میں جن کی لسٹ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتا ہے وینڈ ڈیزل کی فلانتھرپی کے بارے میں ان کے ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ہے The Paul Walker Foundation جو انہوں نے اپنے دوست Paul Walker کی یاد میں بنائی تھی جن کی ڈیتھ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی اس فاؤنڈیشن کا مقصد ہے گریب اور بے سہارہ سٹوڈنٹس کو ہر طرح کی سکولرشپس پروائیڈ کرنا اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں ان کے پریوار سے ان کے سٹیپ فاظر کا نام ہے آئرونگ ایچ وینسنٹ ان کی ماں کا نام ہے ڈیلورا وینسنٹ ڈیزل کے دو بھائی ہیں جن کے نام ہے Paul وینسنٹ اور ٹیم وینسنٹ ڈیزل کی پتنی کا نام ہے پیلومہ جیمنز ڈیزل کا ایک پیٹا ہے جس کا نام ہے وینسنٹ سنکلیر اور ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کے نام ہیں ہانیا رائلے سنکلیر اور پولین سنکلیر اب چلیے سو بات کلے تھے ان کی انکم کے بارے میں دوستو وینڈ ڈیزل کی کمائی صرف ایکٹنگ سے ہی نہیں بہت سے طریقوں سے جنریٹ ہوتی ہے جیسے کی برینڈ انڈوسمنٹ مارکٹنگ اور پروڈیسنگ ان کی منتلی انکم ہے 1.8 ملین ڈالر جو انڈین روپیز میں لگ بھگ 13 کروڑ روپے بنتے ہیں اور وہ کسی بھی برینڈ پروموشن یا انڈوسمنٹ کے 3 ملین ڈالر چارج کرتے ہیں جو کی روپیز کے حساب سے بنتے ہیں 20 کروڑ روپے اس کے علاوہ وہ اپنے انسٹیگرام پر ایک پوسٹ کرنے کے 5 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور وہ کسی بھی مووی کو ڈائریکٹ کرنے کے 50 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اب چلیے بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹورٹ کے بارے میں ان کی سمیہ نیٹورٹ ہے 225 ملین ڈالر جو انڈین روپیز میں لگ بھگ 1660 کروڑ روپے بنتے ہیں اب چلیے دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں دوستو ان کا ایک شاندار اور خوبصورت گھر ہے جو لوکیٹڈ ہے ہالیووڈ ہلز میں اور اس گھر کی کیمات ہے 8 ملین ڈالر جو انڈین روپیز میں لگ بھگ 60 کروڑ روپے بنتی ہے اور ان کے اس گھر میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں اس گھر میں ایک سویمنگ پول 8 بیڈروم 5 باتروم کچن اور جم موجود ہے ان کے گھر کی 39 کروڑ روپے کا خرچہ کیا ہے اور ان کے گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کا کام ان کا کار گیریج کرتا ہے جہاں پر ان کی سپورٹس کارز پاکڈ ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلیو تو بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں دوستو وین ڈیزل کی کار کلیکشن بھی ان کی فلمز کی طرح شاندار ہے اور انڈیا میں سکار کی کیمت ہے 12 کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک 1970 ڈوج چارجر سارٹی ڈیمن بھی ہے جس کی کیمت ہے 85 ہزار ڈالر اور انڈیا میں سکار کی کیمت ہے 1 کروڑ روپے ڈیزل کے پاس ایک جی ایم سی یکون ڈینیل بھی ہے جس کی کیمت ہے 70 ہزار ڈالر اور انڈیا میں سکار کی کیمت ہے 50 لاکھ روپے ان کے پاس ایک اوڈی ایٹ بھی ہے جس کی پرائزہ سی ہزائیز ڈالرز اور انڈیا میں اس کار کی کی مدلگ بھگ دو کروڑ روپے ان کے پاس ایک 1959 ڈوج چارجر بھی ہے جس کی کی مدلہ پچاس لاکھ روپے اور اس کار کو آپ نے ان کی مووی فاسٹ اینڈ فیریوس میں بھی دیکھا ہوگا تو دوستو یہ تھی وین ڈیزل کی لیفشل ویڈیو اگر آپ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کرد اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بزارے نیکس ویڈیو کس ہولیوڈ ایکٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ